بابر ازوان کے بعد اگر ٹیم پاکستان کسی اور کھلاڑی پر ٹرسٹ کرتی تھی تو وہ شہداب خان ہوا کرتے تھے پاکستان کے وائس کپٹن رہ چکے ہے اور اس سمیں اگر آپ دیکھیں تو شہداب خان کی وہ پرفارمنسز نظر نہیں آ رہی ہے لیکن شہداب خان تری ڈیمنشنل کھلاڑی ہے یعنی کھٹاک بلے بازی بھی کرتے تھے گیند بازی بھی کافی اچھی کر لیتے تھے اور فیلڈر تو بھائی صاحب ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے پورے پاکستان ٹیم میں کیونکہ اگر ان کی طرف گیند جاتی ہے تو دس بار سنجھتا ہے کہ میں رن لوں یا نہ لوں ڈیریک ٹیٹس لگاتے ہیں کیچ ان سے زیادہ نہیں چھوٹتے سب سے بہترین آنکھیں جو ہے فیلڈر پاکستان ٹیم کے شہداب خان ہی ہے لیکن اس سمیں ان کی جو حالات ہے یا جو ان کی پرفارمنس ہے وہ اپ تو در مارک نہیں ہے اب اس لیے جو محمد حفیظ ہے انہوں نے شہداب خان کے بارے میں ایک بہت بڑی رائے دی ہے جس رائے سے میں بھی اتفاق رکھتا ہوں اور نوڈوٹ اگر شہداب خان کی فارم اچھی نہیں ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک نقصان ہونے والا ہے کیونکہ شہداب خان میچ انر ہے اور شہداب خان کی بولنگ بھائی صاحب اگر آپ دیکھیں ان کا کیریئر ایک سو ساتھ ویکڈ سبی تک لے چکے ہیں بیانوے پی ٹونٹی آئیز میں اور ابھی اگر آپ ان کی ایکنومی دیکھیں گے تو بھائی سوا ساتھ سے بھی نیچے کی ایکنومی ہے جہاں پر آپ کے جو باکن بولورز ہیں ان کی ایکنومی ساڑھے آٹھ نو ہے لیکن شہداب خان کی ایکنومی صرف ساتھ ہے میں یہاں پر شہداب خان کا فیور نہیں کر رہا ہوں نوڈوٹ ان کی وہ پرفارمنس نظر نہیں آ رہی ہے جسٹیز کے لیے شہداب خان جانے جاتے تھے آپ یاد کیجئے دوہزار سترہ میں جب شہداب خان نئے نئے تھے ویسٹرنز کے خلاف پاکستان کا ایک میچ تھا فسا ہوا تھا میچ ایک سو بتیس رن صرف پاکستان نے بنائے تھے پھر شہداب خان نے چار ویکٹس دیئے تھے چار اور میں چودہ رن دے کر اور وہ اس میچ میں شہداب خان مہردہ میچ رہے تھے ایک سو بتیس رن کا جو ٹارگٹ تھا وہ پاکستان نے پھر ڈیفنڈ کیا تھا اور پچھلے ایک دو سالوں سے شہداب خان کی پرفارمنسز اس طرح کی نہیں رہی ہے اب محمد حفیظ جن کو آپ کرکٹ پروفیسر کے نام سے بھی جانتے ہوں گے ایک بہت بڑا کرکٹ سنس رکھتے ہیں اور کافی نالیج ہے کرکٹ کے بارے میں اب انہوں نے ایک سالہ دی ہے کیونکہ کچھ باتیں یہ بھی آ رہی تھی کہ بھائی شہداب خان کو جیسے معلوم ہوگا آپ کو پچھلی سیریز میں ان کو زیادہ کھلنے کا موقع نہیں ملا نیوزلینڈ سیریز میں بھی زیادہ موقع نہیں ملا اب انگلینڈ کے ساتھ سیریز ہے اگر بھائی صاحب آپ کے ورلڈ کپ پلانز میں ہے تو شہداب خان کو پہلے آپ کو کھلانا پڑے گا اب اس لیے جو محمد حفیظ ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ بھائی جو اس وقت شہداب خان کی فارم ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے شہداب خان کی منٹل سٹیٹ اس طرح سے ابھی نہیں ہے کہ بھائی آپ ان سے چار آور کرائے لیکن شہداب خان ایک بہترین بلے باز بھی ہے ہم نے دیکھا اسلام آباز یونائٹیڈز کے لیے وہ نمبر تین پر کھیلنے کے لیے آیا کرتے تھے اور تاور توڑ بلے بازی کرتے تھے لیکن پاکستان کے لیے جب وہ کھیلتے تو نمبر ساتھ نمبر آٹھ پر ان کو بلے بازی آتی ہے ہم نے ریسنگی دیکھا کہ ان کو پرموڈ بھی کیا گیا اور ایک اننگس انہوں نے شاندار بھی کھیلی تھی اب محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ بھائی اگر شہداب خان کو آپ ایک آدھا آور دھیجئے ایک دو آور دھیجئے اگر وہاں پر وہ ویکٹس لیتے ہیں رنس کم دیتے ہیں تو پھر آپ کنٹنیو کیجئے ان سے چار آور کرائے اگر وائز آپ نمبر پانچ اور نمبر چھے پر اسے بلے بازی بھی کرا سکتے ہیں فینش فینشر کا رول وہ نبا سکتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے نیوزلینڈ کے ساتھ شاید وہ سریز وہ میک تھا ورلڈ کپ میں جہاں پر شہداب خان نے بیس گندوں کا سامنا کیا تھا پچاس رن بنائے تھے تو شہداب ون اف تا فائننسٹ بیٹر بھی ہے اور بولنگ میں مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب وہ اس ٹپی پر گیند نہیں پڑ رہی اتنی زیادہ ٹرن نہیں مل رہی ہے گوگلی اچھے سے نہیں ڈال رہی ہے ان چیزوں پر شہداب خان کو کام کرنے کی زیادہ ضرور رہے تھے لیکن ورلڈ کپ میں آپ کی ایکسپیننس بھائی صاحب بہت زیادہ کام آنے والی ہے اس لیے محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ آپ ان کو نمبر پانچ نمبر چھے پہ کھلائیے اور فیلڈر بھی وہ واقعی میں بہت اچھے ہے اور ورلڈ کپ میں بھائی صاحب آپ ان کو ساتھ لے کے جائیے نو ڈاوٹ اسامہ میر کی بھی پرفارمنسز ہے لیکن ہم نے بہت بار دیکھا ہے انٹرنشن سٹیجز پر جب یہی اسامہ خان کسی آئی سی سی ایونٹ میں یا ابھی ایشیا کپ میں جب ان کو موقع ملا تو وہاں پر ان کی کافی زیادہ پٹائی ہو رہی تھی اب یہاں پر شہداب خان پر آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا اور شہداب خان کو ایز این آل رونڈر آپ کو کھلانا پڑے گا یہ بات تھی محمد حفیظ کی فیلحال آپ کی کیا رائے ہے کیا شہداب خان کو ٹیم پاکستان میں فیلحال جگہ ملنی چاہیے کیا اسامہ میر کو ہونا چاہیے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا فیلحال آپ مجھے اجازت دیجئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ